پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے شریف خاندان کے بارے میں ان کی دو نمبری کے بارے میں ان کی مکاری کے بارے میں کیسے یہ خاندان جو ہے وہ عام عوام سے جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا ہے ان کو بے وقوف بناتا رہا ہے اور بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے پکے موں دنالی نانے عوام نالگوڑ مارے نے یہ ہیں محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ یہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ باؤں ہیں اور اس وقت حیات ہیں انہوں نے جو ہے وہ شریف خاندان کو ایکسپوز کیا ہے سارا کچھ جو ہے ان کا کھول کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے ناصرہ اقبال صاحبہ کا یہ آپ سنیں کہ یہ کس طرح جو ہے ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ خاندان جھوٹ بولتا رہا ہے یہ سنیں یہ کیا فرما رہی ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں دیکھیں نا اگر نواز شریف کی ملکیت نہیں ہے ایون فیلڈ تو وہ کس کی ہیں ان کی اولاد جو ہیں دونوں بیٹے وہ تو اس وقت نیپیز میں تھے تو کیا نیپیز میں وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ انہوں نے خرید لیے وہ ایون فیلڈ فلیٹس یہ تو ناممکنات میں ہے وہ تو یہ کہہ دے نا دادہ نے پوتے کو دے دی میرے والد نے میرے بچوں کو دے دی ان کے والد کے پاس کہاں سے آئے تھے وہ تو دونی چوہنی میں یہ گٹر کے ڈکن لیتے بیشتے تھے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ہوئیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا جب یہ پینما والا ہوا اور ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس جو ہے وہ سامنے آئے ان کے کہ انہوں نے لندن میں پرابٹیز بنائی ہوئی ہیں تو نواز شریف نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو میری پرابٹیز ہیں ہی نہیں یہ میرے بچوں کی ہیں میرے بیٹوں کی ہیں تو وہ ناصر اقبال صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جب یہ اپارٹمنٹس لیے گئے تھے اس وقت ان کے بچوں کتنی عمرہ ہی نہیں تھے یہ لوگ تو پیمپرز میں تھے نیپیاں پہنتے تھے تو ایک نیپی پہننے والا بچہ جو ہے لندن میں اتنی مہنگی جگہ پہ ارب روپے کے اپارٹمنٹس کیسے خرید سکتا پھر نواز شریف نے کہا کہ جی نہیں یہ تو میرے ابا نے جو ہے وہ اپنے پوتوں کو دے دی ہے مطلب کہ میاں شریف نے جو ہے آگے حسن حسین کو دے دی ہے تو یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ میاں شریف کے پاس جو نواز شریف کا باپ تھا اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے اس نے لندن میں اپارٹمنٹس خرید کے تو اپنے پوتوں کو دے دی ہے وہ تو دونی اور چونی میں گھٹر کے ڈھکن لیتے بیچتے تھے یہ کافی ساری میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ابھی بھی کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں جی کہ ہم تو شروع سے ہی امیر تھے اور ہماری ملیں تھی اور ہماری فیکٹرییاں تھی اور ہم پتنی کو خراب پتی تھے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ ناصر اقبال صاحبہ ان کی نائنٹی کے آس پاس ان کی ایج ہے ہو سکتا ہے نائنٹی سے بھی زیادہ ہو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو خود دیکھا ہے یہ جو نواز شریف کا باپ تھا میاں شریف یہ گھٹر کے ڈھکن جو ہے وہ بیچتا تھا اور لیتا تھا وہ بھی دونی چونی میں اٹھنی میں جو ہے یہ لیتا تھا تو یہ کس طرح سے جب وہ لندن میں اپارٹمنٹس لے سکتا ہے لندن کی مہنگی ترین جگہ پہ وہ بھی ارب روپے کے اور پھر اس نے اپنے پوتوں کو دے دی ہے اس کا تو کوئی ایسا بزنیس نہیں تھا یہ لوگ تو بڑا کلیم کرتے ہیں نا جی یہ شریف خاندان اور یہ ان کے آگے جو بچڑے آج کا لائے میں ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ بڑا ہمارا بزنس تھا تو ہماری ادھر فیکٹری ہیں تھی تو ادھر ہمارا کاروبار تھا تو ہماری سعودیہ میں ملے تھی تو وہ جو ہے پھر وہ دادا نے پوتوں کو دے دی تو وہاں پارٹ انسا تو کچھ ہے کر رہے نہیں کوئی بزنس تھا ہی نہیں ان لوگوں کا اور ایک صحافی ہے نام میں نہیں لوں گا اس کا آج کل جو ہے وہ ابھی سزا بھی ہوئی ہے اس کو کوئی آئی تین چار ہفتے پہلے کوئی دو سال قید اور پانچ لاکھ کا جرمانہ بھی ہوئے اس کو جھوٹ بولنے پہ آئے کل نون لیک کی وہ سپورٹ کرتا ہے آئی سے پانچ سال پہلے جب وہ نون لیک کی سپورٹ میں نہیں تھا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا وہ وہ صاحب فرمارے تھے نواز شریف جو ہے وہ ریلوے میں کلی برتھی ہوئے تھے انی سو اسی میں کلی برتھی ہو کے بطور کلی وہ تنخائیں لیتا رہا ہے اگر یہ اتنے ہی امیر تھے میاں شریف کی بڑی فیکٹرییاں تھی اور کاروبار تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو ریلوے میں کلی کیوں برتھی کروایا سوچنے کی بات یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ناصرہ اقبال صاحبہ صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ ڈکن کے گھٹن جو ہے وہ اٹھنی چونی دونی میں لیتے بیجتے تھے بیٹا اس نے جو ہے وہ کلی برتھی کر آیا اور پھر بعد میں یہ بارل جرنل زیا والا مارشلہ لگ گیا اور وہ پھر جرنل جلانی کے گھر وہ سریعہ لگانے گئے تو وہاں پہ جا کے خوشامتیں شروع ہوئی اور وہاں سے پھر ان کا جو ہے وہ آپ کہیں کہ عملی سیاست کا جو ہے وہ آغاز ہو اور پھر خوشامت کرتے 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 جو ہے یہ اس لیول پہ پہ پہنچ گیا کہ تین بار جو ہے یہ نواز شریف وزیراعظم بن گیا اور یہ سارا کچھ کرپشن کر کے ان لوگوں نے باہر کیا اور اب عوام کو ٹوپیاں کر آ رہے ہیں جی کہ ہم تو خاندانی امیر تھے تو ہماری فیکٹرییاں تھی حالکہ حقیقت میں جو ہے یہ نواز شریف سمان اٹھاتا رہا ریلوے میں کلی تھا اور باپ اس کا گٹر کے ڈکن لیتا بیٹا رہا ہے اسی طریقے سے وہ ساکے کو دیکھ لو وہ بھی بڑا جی کلیم کرتا میں یہ تو وہ اس کا ابھی دیکھ لیں کہ اس کا باپ پنکچر لگاتا تھا سائیکلوں کے آج ان کے بھی جو ہے وہ لندن میں اپارٹمنٹس ہیں اور ادھر دبائی میں پورے پورے پلازے ٹاورز ان لوگوں نے خریدے میں تو یہ پیسہ کان سے آیا تو جب یہ لوگ غریب تھے شریف خاندان اینڈ کمپنی تو ملک امیر تھا اب جب یہ لوگ امیروں میں ہیں تو ہمارا ملک غریب ہو گیا یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی اور اس کے باوجود میاں دے نارے وجنگے تشیر ایک وری فیر اللہ خدی لانہ تیار کو اللہ تا خوف کرو کو عوام تے رحم کرو عوام کو بھی سوچنا چاہیے جو بھی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اکلو پیدل کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ